سماج وادی پارٹی سے بغاوت کرنے کے بعد اپنی الگ پارٹی بنانے والے شیوپال یادو نے سو کی سیدھی بات کر دی ہے شیوپال نے صاف کہا ہے کہ خود کی پارٹی بنا لی ہے اب قدم پیچھے نہیں ہٹے گا سیکولر مورچے کے ساتھ کافی لوگ آ گئے ہیں ہم بڑا قدم بڑھا رہے ہیں ہم کو کسی بھی کام میں جوری برداست ہے لیکن ڈکایتی نہیں برداست 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں 80 کینڈیڈیٹ اتارے جائیں گے ہم تو صرف سمان کے بھوکے تھے ہم نے تو سماج وادی پارٹی میں بھی صرف نیتا جی اور اپنے لیے سمان مانگا تھا جو اکھلیش نے نہیں دیا 2019 سے پہلے سماج وادی پارٹی ٹوٹ چکی ہے نیتا جی نے اپنے گھر پر شیوپال اور اکھلیش کو بلا کر سمجھوتہ کرانے کی کوشش کی تھی سوطر بتاتے ہیں اکھلیش نے شیوپال کو پردیش ادھیکش بنانے کی بات مان لی تھی لیکن شیوپال نیتا جی کو پارٹی کا دوبارہ ادھیکش بنانے کی مانگ پر اڑے تھی اس کے بعد بات بگڑ گئی اب شیوپال یادو پر دیر سویر سماج وادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادف کاروائی کریں گے کاروائی کے طور پر شیوپال کو سپا سے باہر کیا جائے گا شیوپال کی کوشش ہے کہ سماج وادی پارٹی کے ناراج لوگوں کو اپنی طرف کریں جانکار بتاتے ہیں کہ شیوپال اس سمجھ کی تاک میں ہیں جب اکھلیش گھڑ بندھن کر کے چناب لڑیں گے اور ٹکٹ نہ پانے والے آسانتوش سپا کے لوگ بغاوت کریں گے اس سمجھ شیوپال ان کو سہارا دیں گے اور دشمن کا دشمن دوست والی پولیسی اپنا سکتے ہیں لخناؤں میں جس شری کرشن واہینی سنسطھا کے راج سمیلن میں شیوپال سنگیادف مہمان بن کر گئے تھے اس کارکرم میں بجنے والے گانے میں شیوپال کو 2022 کا مکھے منتری بتایا گیا شیوپال کے کارکرطاؤں کا کہنا ہے کہ جس طرح رام نے 14 سال کا ونواز کھاٹا تھا اسی طرح شیوپال نے بھی دیر سال کا ونواز کھاٹا ہے آنے والے سمجھ میں اکھلیش کو سبق سکھایا جائے گا